تین چیزوں کا خیال رکھئے اور ایک چیز کو ایوائٹ کیجئے آپ کے انٹریکشن کا گول کیا نہیں ہونا چاہیے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں اور آپ کے انٹریکشن کے گول کیا ہونے چاہیے پھر میں وہ آپ کو بتاؤں گا آپ کے انٹریکشن کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے انٹریکشن کے نتیجے میں میں اس کو مزا دوں اور اس کو انٹرٹین کروں اور اس کو مزا ملے بڑا مزا آئے اسے اگر آپ کا گول یہ بن گیا کہ میری انٹریکشن کے نتیجے میں اس کو مزا آئے تو یہ انٹریکشن کہہ لیجئے کہ لانگ رن میں یہ انٹریکشن اتنا کہہ لیجئے پروڈکٹیو نہیں ہے یہ انٹریکشن پیرنٹنگ کے اندر تربیہ کے اندر بچوں کی پرورش کے اندر اتنا کانٹریبیوٹنگ نہیں ہے تو آپ کی انٹریکشن کی ویلیو کیا ہے آپ نے جو مختلف کام بتائے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ بچوں کے ساتھ کیا چیزیں کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں مجھے بہت بھلی معلوم ہوئیں اور کچھ چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایوائٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی بجائے کہ میں آپ کو جو ابھی آپ نے چار پانچ کام بتائے میں بجائے اس کے کہ یہ کروں کہ میں بتاؤں کہ آپ نے جو پانچ کام بتائے ہیں اس میں کام نمبر اے اور بی ٹھیک ہے اور سی اور ڈی ٹھیک نہیں ہے میں یہ نہیں بتا رہا بلکہ میں وہ کرائٹیریا آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی بیسس پہ وہ جو چار پانچ کام آپ نے بتائے ہیں آپ خود اس کو سمجھ لیں گے آپ کے انٹریکشن کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کے تین پوائنٹس سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے آپ کے انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کے بچے کی انٹیلیکچول ڈیولیپمنٹ میں کوئی کانٹریبیشن ہونی چاہیے مطلب آپ کا انٹریکشن اس کو انٹیلیکچولی گروہ کرنے کا باعث بنے آپ کے انٹریکشن کے نتیجے میں کوئی انٹیلیکچول کہہ لیجئے اچھا انٹیلیکچول گروہ بھی ہو سکتی ہے اور اللہ پہ یقین کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بڑی یعنی یا تو وہ ایمان پیدا کرے گا یا وہ اس کو انٹیلیکچولی گروہ کرے گا یہ سب سے ہائیسٹ پوسیبل انٹریکشن ہے اس کے بعد جو دو اور انٹریکشن ہیں اور یہ دو انٹریکشن وہ ہیں جو میں نے پہلا ٹائپ آف انٹریکشن بتایا ہے ان دونوں کو الاؤ کریں گے ٹائپ نمبر ٹو اور ٹائپ نمبر تھری کا انٹریکشن وہ ہے جو آپ کریں گے تو جو ٹائپ نمبر ون کا جو ہائیسٹ ویلیو انٹریکشن ہے اس کے لئے راستہ کھلے گا یہ ٹائپ نمبر ٹو کا انٹریکشن یہ ہے کہ آپ کی انٹریکشن میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو جائے آپ نے انٹریکشن ایسا کیا جس میں اس کو بولنے کا موقع ملا آپ نے انٹریکشن ایسا کیا جس میں کوئی ایسا اوپین اینڈڈ کوئیسٹین تھا جس کے نتیجے میں اس نے کھل کے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا اور اس انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کو سمجھ آیا کہ بٹیا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں ان کی شخصیت کیا ہے میری بات سمجھ آ رہی اپنے بچے کے بارے میں میری آگئی میری سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے اس انٹریکشن کے نتیجے میں یہ دوسرا انٹریکشن ہے تیسرا انٹریکشن وہ ہے جس میں اس کی آپ کے بارے میں آگئی اور آپ کے بارے میں سمجھ جو ہے اور آپ کے بارے میں جو اس کی انڈسٹینڈنگ ہے وہ گروہ کر رہی ہے تو یہ تیسرے ٹائپ کا انٹریکشن ہے مطلب آپ نے یہ بتایا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے یہ ہوتا تھا تمہارے جو دادا تھے وہ ایک دعا کیا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے انہوں نے یہ بتایا ایک دفعہ تمہارے دادا نے مجھے یہ کہا یا آپ نے مختلف باتیں بتائیں آپ نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک دفعہ میں نے ایک بڑی غلط کام کر لیا مجھے بڑا افسوس ہوا اور پھر اس سے مجھے کوئی بھی آپ نے اپنی لائف کا کوئی لیسن بتایا ظاہر سی بات ہے کہ اپنی لائف کا وہ لیسن آپ شیئر کریں جس سے وہ لیسن ڈراؤ کر سکے اپنی لائف کے وہ چیپٹرز نہیں شیئر کریں جس سے وہ ننہ بچہ لیسن ڈراؤ کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا یعنی اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اپنی زندگی کے تجربات کو اس کے سامنے کھولتے رہیں جس سے وہ ورث وائل لیسن ڈراؤ کرتا رہے تو تین طرح کی انٹریکشنز ہیں پہلا انٹریکشن وہ ہے جس سے اس کا ایمان اور اس کا شعور اور اس کی فکری سطح بلند ہوتی ہے لیکن اس طرح کی انٹریکشن اس وقت ممکن ہوتے ہیں جب ٹائپ ٹو اور ٹائپ تھری آپ کی انٹریکشنز ممکن ہوتے ہیں ٹائپ ٹو کا انٹریکشن وہ ہے جس میں آپ کی اس کے بارے میں understanding improve ہو رہی ہے ٹائپ تھری کا انٹریکشن وہ ہے جس میں اس کی آپ کے بارے میں understanding improve ہو رہی ہے تو آپ اپنے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو کوئی ایک دن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے diary لکھنا شروع کی ہے اور آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا میں ڈائیری لکھ رہا ہوں اور میں کسی کسی دن اپنی ڈائیری کا ایک پیج جو ہے تمہیں واتس اپ کر دوں گا اس سے فائدہ کیا ہوگا یہ کون سا انٹریکشن ہے یہ ٹائپ 3 انٹریکشن ہے جس کے اندر میری بات سمجھا رہی ہے اس نے دیکھا کہ آج ابباجان کا پورا دن کیسے گزرا ابباجان نے ایک صفحہ مجھے بھیجا ہے ابباجان اتنے بجے اٹھے یہ ہوا اور چونکہ آج کل میری بیوی بچے میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں نے ناشتہ بنایا پھر میں نے یہ کیا پھر یہ چیز نہیں تھی گھر میں پھر میں نے سوچا چلو چھوڑو چائے وائے نہیں پیتے بعد اس آفیس میں پی لوں گا پھر میں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا پھر یہاں ہوا پھر یہ گیا پھر یہ ہوا پھر میں نے یہ کیا پھر میں نے یہ کیا اور پورے دن کی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے بچے کو اپنی ایک شیئر کی اور بچے وہ سمجھ آیا کہ میرے اببال کونسی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں اس پرچے کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کی آپ کے بارے میں انڈرسٹیننگ آپ کے ذہن کے بارے میں انڈرسٹیننگ آپ کی لائف کے بارے میں آگئی اس کی بڑھ گئی ہے تو یہ تین طرح کی انٹریکشنز ہیں اور آپ کی انٹریکشنز کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسے انٹرٹین کروں بہت سارے والدین تربیہ کے اور پیرنٹنگ کے گریٹر ویژن کو ریالائز نہ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا رول بنایا ہے وہ دو رولز ہیں ان کے رولز یہ ہیں کہ یا تو میں ایٹی ایم مشین ہوں تمہیں کوئی پیسے چاہیے ہو تو میرے پاس آؤ میں وہ پیسے دے دوں میں فائننسیر ہوں تمہاری ہر اس خواہش کا مدب میں تم خواہش کا اظہار کرو اور میں اس کو فائننس کروں گا بہت سے پیرنٹس نے یہ بنایا دوسرا گول جو بہت سے پیرنٹس نے تربیہ اور پیرنٹنگ کا گریٹر ویژن نہ ہونے کی ویژن سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے تمہیں انٹرٹین کرنا ان کو مزے ان کو بزی رکھنا ہے ان کو انگیج کرنا ہے ان کو تفریدیں نہیں ہے ان کو انٹرٹین کرنا ہے میں آپ کو بتا ہوں ان کو بزی رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو انٹرٹین کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے جیسے جیسے انسان کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود سے اوکیوپائی کرتا ہے ایک چیز کہلاتی ہے سیلف اوکیوپائیڈ روٹین جس میں آپ اپنے لئے خود ایک ایکٹیوٹی چوز کرتے ہیں اور یہ بچے کا کام ہے آپ ان سے کہیں بیٹا یہ بوریت اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے پاس وقت تو موجود ہے لیکن اس وقت میں کرنا کیا ہے اس وقت کا کوئی سینسیبل میننگفل یوٹیلائزیشن آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو یہی جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم الٹی سیدھی چیزیں نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم سلپ کرتے ہیں اور کوئی غلط راستے پہ جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر شعور ریولپ ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنی بوریت کے خاتمے کی اور اپنی بوریت سے کو ہینڈل کرنے کا صلیقہ بھی اللہ اسے آتا کرے گا موسیقی موسیقی